بدر الدجا شمس الدحا نور الحدا جب آپ اپنے بیٹے کے لئے رشتہ تلاش کرتی ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت تک جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی وہ ایک بیٹے کی حیثیت رکھتا تھا ایک بھائی کی حیثیت رکھتا تھا لیکن اب جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کی حیثیت میں ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا اس کی پروفائل میں ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا کہ اب تک وہ ایک بیٹا تھا اور ایک بھائی تھا اور اب وہ ایک شوہر بھی بن رہا ہے یعنی گویا اگر پہلے اس کی دو ذمہ داریاں تھی پہلے وہ ایک ذمہ داری بطور بیٹے کے ادا کرتا تھا ایک ذمہ داری بطور بھائی کے ادا کرتا تھا اب اس کے سر پر ایک تیسری ذمہ داری بھی آ رہی ہے اور یہ ذمہ داری ظاہرے والدین اس کے لئے رشتہ تلاش کرتے ہیں تو گویا والدین اس بات سے اگری کرتے ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے پر اس تیسری چیز کی بھی ذمہ داری آ جائے تو جب آپ نے رشتہ تلاش کیا تو آپ کو یہ بات پہلے سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب اس کا کردار اس کی محبت یہ چیزیں تقسیم ہوں گی ظاہرے جس طرح جتنی ذمہ دارییں بڑھتی ہیں جتنے افراد اس کے ماتحت آتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اتنی اس کی محبتیں تقسیم ہوتی ہیں اتنی اس کی ذمہ دارییں تقسیم ہوتی ہیں تو ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہو جائے گی تو والدین کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اب اس نے بطور بیٹے کے بھی کردار ادا کرنا ہے بھائی کی حیثیت سے بھی اپنا کردار نبھانا ہے اور ایک شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں عورتوں کا ایک نفسیاتی مسئلہ یہ ہوتا ہے چاہے وہ والدہ ہو چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بہن ہو وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو مرد ہے اس کی توجہ مکمل طور پر سو فیصد میری طرف رہے اگر بیوی ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے شوہر کی مکمل توجہ میری طرف ہونی چاہیے اور اگر وہ شوہر کی والدہ ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی پوری توجہ میری طرف ہونی چاہیے اور بس جیسے میں کہوں جیسے میں چاہوں جیسے میرے دل میں خواہش پیدا ہو اسی طرح اس کی یہ ساری زندگی بسر ہو یہ ہر عورت کی فطری خواہش ہوتی ہے اب ایک تو انسان کی فطری خواہش ہے اور دوسری طرف انسان کے وہ مسائل ہیں جن میں شریعت نے رہنمائی کی ہے اب دیکھیں نے ایک انسان کو مثلا غصہ آتا ہے اب غصہ آنا ایک فطری عمر ہے کسی کو اگر غصہ آتا ہے تو شریعت نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ غصہ نہ کریں شریعت نے یہ کہا ہے کہ غصہ آ جائے تو برداشت کر لیں غصہ اگر آپ کو آیا ہے تو کسی ایسی جگہ پر کسی ایسے شخص پر آپ نکالیں جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے آپ میدان جہاد کے اندر جا کر کافروں کے خلاف اس غصے کو نکالیں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف اس غصے کا اظہار نہ کریں تو اسلام فطرت کو مسخ نہیں کرتا اسلام کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اسلام فطرت کو مسخ نہیں کرتا بس وہ ایک لائن گائیڈ لائن دے دیتا ہے کہ یہ تو آپ کی فطرت کا حصہ ہے لیکن آپ نے اس کو چلانا یوں ہے اسی طرح یہ نفسیاتی اور فطری مسئلہ ہے کہ جب یہ ایک چیز ہر عورت کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اب ہم نے میعار جس چیز کو بنانا ہے وہ ہے شریعت اسلام دین مذہب کہ ہمارا دین ہماری اس فطرت کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے اب اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک بیٹے کو اپنی والدہ کے بھی حقوق سارے ادا کرنے چاہیے اگر وہ حقوق ادا نہیں کرتا کسی قسم کی بدسلوکی کرتا ہے بداخلاقی کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے کسی بھی قسم کا ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں تو وہ گناہگار ہوگا اسی طرح اسی بیٹے کو شریعت کا حکم ہے کہ والد کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اسی بیٹے کو یہ بھی حکم ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اسی کو یہ بھی حکم ہے کہ اپنی بہنوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اب ساس اور بہو ان کو بھی یہ چاہیے کہ ساس یہ دیکھیں کہ آیا میرا بیٹا اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں اگر وہ حقوق ادا کر رہا ہے تو اس معاملے میں ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی فطرت کو روکے اپنے اس نفسیات پر صبر کریں اور وہ یہ دیکھیں کہ شریعت کا حکم ہے اس بچے کو شریعت نے اس بچے کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے یہ حقوق ادا کریں اب اگر اس کو میں یا روکوں گی یا منع کروں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس کو ایک فریضے کی ادائیگی سے روکا اور ظاہر ہے کہ ایک فریضے کی ایک نیک کام کی ایک مسلمان کا حق ادا کرنے سے اگر کسی کو روکا جاتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے تو ساس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ بہو کے ساتھ جس قسم کے معاملات وہ کر رہا ہے اور جن سے بساوقات میں روکنا چاہتی ہوں کیا یہ اس کے حقوق میں سے تو نہیں ہے اگر وہ اس کے حقوق میں سے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اس نفسیاتی مسئلے پر قابو پا کر اس کو حقوق ادا کرنے دیں جو شریعت نے جائز تقاضے رکھے ہیں اس کی ادائیگی کا موقع ان کو فراہم کریں دوسری طرف بہو ہے بہو بھی یہ دیکھیں کہ آیا میرے شوہر کا اپنی والدہ کے ساتھ جو رویہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی والدہ کا احترام کر رہا ہے والدہ کا عدب کر رہا ہے والدہ کو خرچہ دے رہا ہے ان کا نفقہ برداشت کر رہا ہے ان کے مسائل میں دلچسپی لے رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کو ایک فریضے کی ادائیگی سے روک رہی ہوں اگر تجھ کو زادے سفر چاہیے کلیم اب کسی شہ کی ہاتھ